کہ اُتر پردیش میں جو مسلم علف سنگ ایک سماج ہے جو مسلم علف سنگ ایک سماج ہے اپنی ماں اور بینوں کی بھی توجہ چاہوں گا جو کھیت میں ہر جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں ہماری بات کو کہ اُتر پردیش میں اگر دس مسلم بچے اور بچیاں ہیں اس میں سے ساتھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے حساب کتاب کرنا نہیں جانتے ہم نے ایکسپورٹ کو بٹھا کر اُتر پردیش کے علف سنگ ایک سماج کے مسلمانوں کی پوری سٹڈی کروائی ہمارے پاس دیکھتا ہے اور اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ وقت اور جگہ بتا دو ہم سے بحیث کرلو تم پانچ منٹ بیٹھ نہیں پاؤ گے ہمارے سامنے ہم ہوای فائرنگ نہیں کرتے ہم لمبی لمبی نہیں چھوڑتے ہم لمبی چھوڑنا بھی جے پی کی عادت ہے تو دس میں سے ساتھ بچے پڑھے لکھے نہیں ہے کس کا ذمہ دار میں ہوں ہم پر ازاد لگاتے ہیں بتاؤ جس کو سکتا نہیں لی سماج وادی کے پیتا مکہ منتری کئی مردبہ بنے بیٹے بنے منتری بنے سنٹری بنے پھر انہیں ہم کو پڑھانا لکھا کیوں نہیں ہم سے کیا کہا گیا تم پڑھنا لکھنا نہیں تم صرف جوانی خربان کرنا تم صرف قریب بچھانا تم صرف اوٹ ڈالنا خیدی بن کے رہنا آپ کو معلوم میرے بھائی اتر پردیس کا اگر کوئی مسلم پریمار ہے وہ اپنے گھر میں صرف سات روپی اگر خرشتا ہے تو مہاراشتہ کا مسلم پریمار دس روپی خرشتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ غریب ہیں اور اسی غریبی کی وجہ سے ہم پڑھا نہیں سکتے کوئی بیمار پڑھ جاتا ہے تو وہ خرزوں کے دنیا میں پھز جاتا ہے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں تیسرا آقڑہ آپ سن لیجئے تیسرا آقڑہ سن لیجئے کہ پانچ اور چودہ سال کے درمیان اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچہ مزدوری اگر کوئی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے بچے اور بچیاں کرتے ہیں بتائیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے کب آپ بیدار ہوں گے کب آپ اٹھیں گے اتر پردیش میں سب سے کم گریڈیویٹ چار تیسا مسلم الفنجک سماج کے اور ایک آن سن لو اگر اتر پردیش میں فاروک کلاس ہے تو ان سے چھ سال پہلے مسلمان الفنجک سماج مر جاتا ہے ماں نے زندگی میں بھی ایک دن کمی آ جائی ہے عمروں میں بھی کمی نہیں آ رہی ہے آپ بتاؤ پھر